اسلام علیکم جی میں آپ کا اپنا ہوسٹ رابا جی سیو اسٹوریکل پلیسز او پاکستان کے ساتھ آج میں آیا ہوں گلابی باغ یا گلابی باغ کا داخلی دروازہ جو لاہور کے دوسرے باغوں کی طرح ختم ہو چکا ہے اس دروازے کی تعمیر ایک ارانی امیر الباہر مرزا سلطان بیگ نے کروائی تھی اس کا نام گلابی باغ اور اس کی تعمیر جو ہے وہ سولہ سو پچپن سے سولہ سو پچپن ہے سولہ سو پچپن میں سولہ سو پچپن کے دروازے کی مراہ پر لکھی گئی تحریف باغی ہے یہ دروازہ سنتالیس فوٹ سے انتالیس فوٹہ اور یہ خوبصورت کاشی تائلوں کے کام سے مزین ہے اور مقبرہ دائی انگا زیب نساء المعروف یہ دائی انگا کا مقبرہ غلابی باغ کے شمال کی جانب چند قدم کے فاصلے پر واقعہ جو شاہ جہان کی دائیہ تھی معلوم ہوتا ہے کہ غلابی باغ کی تعمیر کے بعد دائی انگا بیکانیر کے مجسٹریٹ کی بیوی کے حوالے کر دیا گیا تھا مقبرہ ایک بستی کمرے کے اندر دیوار پر منشیر محمد صالح کی ہاتھوں سے لکھی بھی کارونی تحریر اور تاریخ جو ہے وہ دس سو سولہ سو اکتر اسویں بتائی جاتی ہے مجودہ جو مقبرے کی تقنیم کے سال کو ظاہر کرتی ہے یعنی کہ اس وقت جو ہے وہ یہ تقریباً ساڑھے چار سو سال پرانا یہ سٹرکچر کھڑا ہوا ہے مغلیہ دور کا شاہ جہان میں سولہ سو ستاون میں اپنی دائی انگا کی یاد میں یہ بنوایا مزایکہ اگر آج بھی لاہور کے کوئی خوبصورت یا فریش نظر آتے ہیں تو وہ اس غلابی دروازے کے ہیں جو کہ جی ٹی روڈ لاہور سے جاتے ہوئے دلی والے جی ٹی روڈ کے اوپر ہے اور انجنئنگ یونسٹری کے بلکل ساتھ ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے بیگم پورا افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ ہے دین اسلام کا جو مین جلس ہے وہ گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ کچھ فارسی کے سکرپٹ لکھے میں یہ دیکھیں یہ جگہ کے لئے آتی ہے غلابی باگ یہ ایسٹ لاہور کے اندر جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت سٹرچر ہے دے شک اس پہ بھی انکراؤچمنٹ ہو چکی ہے بہت زیادہ سارا لوگوں نے جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیا ہے لیکن ابھی بھی یہ مکان بہت خوبصورت ہے اور اس کی چار دیواری جو ہے بہت ہی پیاری ہے دیکھنے کے لائک ہے مزیک ورک اتنا فرش ہے صدیاں گزرنے ساڑھے چار سو سال سے زیادہ گزر جانے کے باوجود بھی ساڑھے سوری پانچ سو سال گزر جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ آج بھی اس کی خوبصورتی اتنی ہی ہے اور یہ دروازہ آج بھی اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا کے ماضی میں نظر آتا تھا میں آپ کو تھوڑا سا قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں شاید آپ کو اتنے فریش موزیک جو ہیں وہ پاکستان میں اور کسی بیڈلنگ گئن ہے ایون دن شاہی قلع لاہور کے موزیک سبیت میں خوبصورت اور صاف نہیں ہے جتنے کے غلابی دروازہ کے ہیں غلابی دروازہ کے مطلق کہا جاتا ہے کہ اس کے گرت اتنے بڑے اور کھلے کھلے جو تھے وہ ہوا گرتے تھے پاکستان میں ہر جگہ کی طرح یہاں پر بھی اکرونچمنٹ جو ہے وہ اپنے زوروں شوروں پر ہے جس کا دل چاہتا ہے وہ باغ کے اندر اپنے گھر کا راستہ نکال لیتا یہ تو آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ان لوگوں سے اس چیز کو جو ہے وکنٹ کروایا جائے یہ دیکھئے میں خود بھی نہیں پڑ سکتا پارسی پارسین لکھا ہوئے داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ چوکی جسے کہا جاتا ہے دروازے کے اندر وہی دو سائیڈوں پر روم ہوتے ہیں اور اس کی چھت کے اوپر جو ہے وہ ایک تین دری بنیوی ہے اور اس کی خوبصورتی کا میں کہتا ہوں کہ میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے اس لیے کہ یہاں پر جو حالات و واقعات تھے میں نے دو ہزار ایک میں دیکھا میرا میری پدائش اس علاقے کی ہے میرے یہ گھر سے صرف ٹوٹل پانچ منٹ کی ڈرائی پہ ہے میں اس وقت لاہور میں ہوں اور لاہور کے اندر جو ہے میں غلابی باغ کے اندر ہوں اس وقت اور غلابی باغ جو ہے یہ بیگمپورے میں ہے اور بیگمپورا جو ہے ایسٹ لاہور کے اندر آتا ہے مشرقی لاہور میں آتا ہے لاہور سے دلی جانے والی جو ہے جی ٹی روڈ اس کے اوپر آتا ہے میں دات دیتا ہوں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو اور پی ایچ اے کے ان ملازموں کو جنہوں نے اس جگہ کو اتنی خوبصورتی سے اور اتنے پیارے طریقے سے منٹین کیا ہے کہ واقعی میں جسے باغ کہنے کا حق ہے اب آ کے پتا چلتا ہے کہ واقعی میں یہ باغ ہے لیکن اس کے پیچھے گورنمنٹ آف پنجاب کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اب بیڑا اٹھا لیا ہے اب جتنی بھی تاریخی میں مارتے ہیں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ والے ہیں اور پی ایچ اے جو پاک سینٹ ہارٹی کلچر ایتھارٹی ہے لاہور کی بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہے اب پتا چلتا ہے کہ لاہور دوبارہ جو ہم کہتے تھے کہ بباغوں کا شہر ہے سٹی آف دی گارڈنز میں تھوڑا سا شزا صدیق صاحب کی تعریف کرتا جاؤں اس معاملے میں کہ انہوں نے لاہور کو سٹی آف گارڈنز کا نام دیا میں کہتا ہوں کہ یہ نام شاید میں نے لیٹ مطلب کہ مجھے یاد آئے لیکن اس سے پہلے شزا صدیق صاحب رکھ چکے تھے سٹی آف گارڈنز اس کی رون کے دوبارہ واپس آ رہی ہیں آپ یہ دیکھیں یہ گارڈنرز کس طریقے سے محنت کر رہے ہیں اور ایک ایک پودے کی ٹوپیاری کیوئی ہے کٹائی کیوئی ہے ہم تو تعریف کیے ہوئے کہ یہ بغیر نہیں رہ سکے آپ بھی دیکھیں گے تو آپ بھی ضرور تعریف کریں گے اس لیے کہ یہ مگلیا ترس کے اندر وہی پیٹرن کے اندر دوبارہ سے انہوں نے وہی جو ہے وہ رکھ رکھ رکھا اور رکھتے ہوئے مگلیا اور اس پارکس کو انہوں نے دوبارہ سے مطلب کہ غلابی باغ جو اس کا نام تھا اس کو اس کی ریل شیپ میں لے کر آئے گے سامنے جو نظر آنے والا مقبرہ یہ دائی انگا کا ہے دائی انگا شاہ جہان کی جو دائیہ تھی یہ اس کا مقبرہ ہے اور اس کے مطلق بھی دو تین آ رہے ہیں لیکن اس کے مطلق جو کنیہ لال لکھتا ہے اپنی بھوک کے اندر وہ یہ لکھتا ہے کہ اس کی شانوں شوکت اور اس کی خوبصورتی جو تھی اس وقت دیکھنے والی تھی کیونکہ کنیہ لال خود بھی